آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے مشہور ڈون ہمایو گجر کے بیٹے جانی گجر کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو میں ہمایو گجر کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں ہمایو گجر کا تعلق سیال کوٹ سے تھا اور ہمایو گجر کی دشمنی نوے کی دہائی میں جٹ برادری کے سابر جٹ کے ساتھ تھی جس کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا سابر جٹ گروپ اور ہمایو گجر گروپ کے درمیان دشمنی تقریباً تیتی سال تک جاری رہی اس دشمنی میں دونوں گروپوں کے تقریباً پچاس سے زائد لوگ مارے گئے تھے سابر جٹ گروپ کے پچیس کے قریب لوگوں کو ہمایو گجر نے پار لگایا ہمایو گجر کے صرف سات لوگوں کو ہی سابر جٹ گروپ مار سکا تھا جبکہ ہمایو گجر گروپ کے زیادہ تر لوگ پولیس نے جالی پولیس مقابلوں میں پار لگائے تھے ہمایو گجر کی مدد اس دشمنی میں ناجی بٹ اور بھولا سنیارہ گجر نے بھی کی تھی بھولا سنیارہ گجر کا تعلق بھی سیال کوٹ سے تھا اور یہ ہمایو گجر کا بہت گہرا یار تھا کہا جاتا ہے کہ بھولا سنیارہ گجر ہمایو گجر سے بہت پیار کرتا تھا اور اس پر اپنی جان وارتا تھا جس وقت پولیس نے ہمایو گجر کو مارنے کا فیصلہ کیا اس وقت تک ہمایو گجر تقریباً سینتیس کے قریب لوگوں کو پار لگا چکا تھا پولیس نے ایک کاروائی کر کے ناجی بٹ اور ہمایو گجر کو سیال کوٹ کے مقام پر قتل کر دیا تھا جبکہ بعد میں بھولا سنیارہ گجر کو علاقہ غیر میں جمرود کے مقام پر آرمی نے مارا تھا جس وقت پولیس نے ہمایو گجر کو مارا تھا اس وقت جانی گجر کی عمر انی سال تھی جانی گجر اپنے باپ کے قتل کے بعد زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر گزارتا اسی عرصہ کے دوران جانی گجر نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک گروپ بنایا جنہوں نے چوریاں ڈکیٹیاں کرنا شروع کی اس گروپ کا لیڈر جانی گجر ہی تھا جانی گجر اور اس کے گروپ کے لوگوں نے تقریباً سنتالیس کے قریب پولیس والوں کو مار کر اپنے باپ ہمایو گجر کا بدلہ لیا تھا جانی گجر کی مدد ناجی بٹ کے مامو اکمل بٹ نے بھی کی تھی کیونکہ ناجی بٹ کو بھی پولیس نے غلط طریقے سے جھوٹی کاروائی میں جالی پولیس مقابلے میں مارا تھا جانی گجر جیسے جیسے پولیس والوں کو مارتا رہا ویسے ویسے اس پر مقدمات کی تعداد بھی بڑھتی رہی اور پولیس محکمے میں بہت سے ایسے افسران تھے جو جانی گجر کا نام سنتے ہی گھبرا جایا کرتے تھے کہا جاتا ہے جانی گجر نے ڈی پیو آفیس کے اندر ڈی پیو سمیچ چھ پولیس والوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اس وقوعہ سے جانی گجر کو بہت زیادہ شہرت ملی تھی اور اس کے گروپ میں مزید چھوٹے موٹے چور اور ڈکیٹ بھی شامل ہو گئے تھے جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کچھ شیاسی لوگوں نے بھی جانی گجر کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا تھا اور اس کے بدلے صرف جانی گجر پر بنے مقدمات میں سے دو تین مقدمات کو ختم کروایا کہا جاتا ہے جب ڈی پیو آفیس میں جانی گجر نے یہ کاروائی کی تو اس نے بھیس بدل لیا تھا اس نے ایک رات قبل ایک پولیس والے کو اغوا کر کے اس کی وردی کا استعمال کیا جانی گجر پر تقریباً دو سو اٹھاسی کے قریب مختلف نویت کے مقدمات درج تھے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے بھی جانی گجر کے حملے کے خطرے کے پیش نظر اپنے گھر کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ پولیس تمام طرح کاروائیاں پرویز الہی کے حکم پر ہی کر رہی تھی جانی گجر نے اپنے باپ کے بدلے میں سابر جٹ کے خاندان والوں پر بھی بعد میں حملے شروع کر دیئے تھے جانی گجر نے جٹ گروپ کے مزید ساتھ لوگوں کو بھی قتل کیا تھا اور جٹ گروپ کے بہت سے لوگ جانی گجر کے خوف سے بلوچستان صوبہ میں منتقیل ہو گئے تھے دوسری طرف پولیس نے سابر جٹ کے مرنے کے بعد اس کے کچھ گروپ کے لوگوں کو پیسے دے کر اپنے ذاتی مفاد میں استعمال کیا جس کی وجہ یہ تھی کہ پولیس کے جو لوگ جانی گجر کے خلاف اپریشن میں استعمال کیے جاتے تھے وہ اس اپریشن میں زبردستی داخل کیے جاتے تھے کیونکہ بہت سے پولیس افسر ایسے تھے جو جانی گجر کے خلاف پولیس اپریشن کا حصہ بننا نہیں چاہتے تھے پولیس نے جانی گجر کے خلاف درجن اپریشن کیے تھے لیکن پولیس کو ان اپریشن میں کوئی کامیابی نہ ملی تھی اسی وجہ سے بعد میں پولیس نے سابر جٹ گروپ کے لوگوں کا استعمال کیا سابر جٹ گروپ نے ایک اہم چال چلتے ہوئے جانی گجر کے دو مزید کزنوں کو قتل کیا سابر جٹ گروپ کے لوگوں کا خیال تھا کہ ان قتلوں کے بعد جانی گجر اپنے کزنوں کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ ضرور کرے گا ان قتلوں کے بعد کئی ماہ تک پولیس اور سابر جٹ گروپ کے لوگ تیار رہے ان کا یہی خیال تھا کہ کسی بے وقت جانی گجر ان پر حملہ ضرور کرے گا لیکن جانی گجر نے اکلمندی کا مزاہرہ کرتے ہوئے ان پر حملہ نہ کیا اور کچھ عرصہ انتظار کیا پھر بعد میں جانی گجر نے اپنے دو کزنوں کا بدلہ لینے کے لیے سابر جٹ کے دو پھپاؤں کو قتل کر دیا تھا جانی گجر کی بڑتی کاروائیوں کو دیکھ کر اس وقت کے آئی جی پنجاب میاں اسلم نے جانی گجر پر دو کروڑ روپے کا انام مقرر کر دیا تھا جبکہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے جانی گجر کو جرائم کے انسٹیٹوٹ کا لقب بھی دیا تھا ایک میڈیا ٹاک کے دوران جب صحافی نے جانی گجر کے بارے میں پرویز الہی سے سوال کیا تو پرویز الہی نے جانی گجر کو جرائم کے انسٹیٹوٹ سے مخاطب قرار دیا تھا دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں جانی گجر کو دو ہزار نو میں قتل کیا گیا تھا اور اسے بھی ایک جالی پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا تھا جانی گجر کے قتل کے بعد اس کے بہت سے دوست دبائی فرار ہو گئے تھے جبکہ اس کے چھ دوستوں کو رحیم یار خان سے پولیس نے اغوا کر کے چھانگا مانگا کے جنگلوں میں ایک جالی پولیس مقابلے میں مار دیا تھا اس طرح جانی گجر کی زندگی کا باپ بند ہوا اور اس نے اپنے باپ کا بدلہ لیا آج بھی علاقے میں جانی گجر اور ہمایو گجر کا نام زندہ ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ کسی غریب پر ظلم نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ غریبوں کے ہمدرد بن کر رہا کرتے تھے پلیس میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں میں بہت محنت کر کے ڈیٹا ہی کٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے اگر ہم کسی کے ذاتھ ظلم و زیادتی جبر یا نائنصافی کریں گے تو وہ تنگ آ کر جرائیم کا رستہی اختیار کرے گا اس لئے میری یاب تمام لوگوں سے درخواست ہے کسی کے ذاتھ ظلم و زیادتی جبر یا نائنصافی نہ کریں اور کسی کا حق نہ کھائیں اس کے علاوہ میری یاب تمام معزیز صارفین کے ماں باپ سے درخواست ہے وہ اپنے بچوں کی پروریش پر خواست وجہ دیں اور ان پر نظر رکھیں تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے ان کے بچے کین لوگوں کے ساتھ اٹھ پیٹ رہے ہیں اور ان لوگوں کا ان کے بچوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد کسی بدماشی کو پرموٹ کرنا نہیں ہے بہت سے لوگ کومنٹس میں کہتے ہیں کہ میں بدماشی کو پرموٹ کر رہا ہوں میرا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے میرا مطلب صرف آپ کو معاشرے میں ہونے والی نائنصافیوں سے اگاہ کرنا ہے اور دوستو بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں بازاتے خود میں گجر ہوں میں گجر نہیں ہوں میں برادری سے تعلق رکھتا ہوں میں گجروں پر زیادہ ویڈیوز اس لئے بناتا ہوں کہ میرے پاس زیادہ معلومات جو ہوتی ہے وہ گجر ڈونز کی ہوتی ہے کیونکہ میں جس بھی کسی انسان سے بات کرتا ہوں وہ مجھے چار گجر بدماشی کو آگے سے سٹوری سنا دیتے ہیں اس لئے پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں